افغانستان آئیس آئیس کے بیچ سر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ وہ دو تصویریں ہیں جو آئیس آئیس کی بربادی اور اس کے خاتمے کی شروعات کی کہانی بیان کر رہے ہیں پہلی تصویر کابل کے ہائیوے کی ہے ہم تصویر کو جانبوچ کر دھنڈلا کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ بے چین نہ ہو یہاں ہائیوے پر پتھروں کا ڈیلا بنا بنا کر ان پر کچھ اور نہیں بلکہ آئیس آئیس کے آتنک وادیوں کے کٹے ہوئے سر سجائے گئے ٹھیک ویسے ہی جیسے اب تک خود آئیس آئیس دوسروں کے لیے کرتا تھا جبکہ یہ دوسری تصویر عراق کے رامادی شہر میں لہراتیں عراقی چھنڈے کی ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب اس شہر سے اس آئیس آئیس کو کھدیڑ دیا گیا ہے جہاں ابھی ہفتہ بھر پہلے تا اس کی حکومت تھی پر پہلے بات کابل میں آئیس آئیس کے آتنک وادیوں کے سرکار کا انہیں ہائیوے پر سجانے کی دراصل افغانستان کی راجدھانی کابل میں افغانی لڑاکیاں اور آئیس آئیس کے بیچ حال کے دنوں میں قبضے کی لڑائی چل رہی ہیں اور اسی لڑائی میں دونوں ایک دوسرے کے سر قلم کیے جا رہے ہیں دراصل آئیس آئیس افغانستان میں طالبان اور افغانی لڑاکوں کو پیچھے تھکیل کر وہاں کی سب سے بڑی طاقت بننا چاہتا ہے پچھلے ہفتے ورچسپ کی اسی لڑائی میں آئیس آئیس نے افغانی لڑاکوں کے سر قلم کر دیئے تھے افغان سیکیورٹی فورسز کے مطابق آئیس آئیس نے ایک افغان فائٹر گروپ کے چار لوگوں کو بندھک بنایا ہوا تھا مگر پھر اچانک چاروں کی سرکٹی لاش ملی اسی کا جواب دینے کے لیے افغانی لڑاکوں نے چار آئیس آتنک وادیوں کے پہلے سر کٹے اس کے بعد ان چاروں سر کو کابل ہائیوے پر قطار سے پتھروں کے ٹیلے پر رکھ دیا افغانی لڑاکوں کا یہ گروپ افغان پارلیمنٹ کے سپیکر اور سانسد زہیر قادر کا ہے یہ گروپ آئیس آئیس کے خلاف لوکل لیول پر کاروائی کرتا ہے ننگرہار پروینس کے ایسٹرن بورڈر آچین کے ڈسٹرک گورنر غالب مجاہب کے مطابق اب تک دونوں گروپ ایک دوسرے کے آٹھ ممبرز کو بندھک بنا کر ان کا سر قلم کر چکے ہیں افغانستان کے چار ڈسٹرک میں سے ایک آچین پر قریب تین مہینے سے آئیس آئیس کا قبضہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں آئیس آئیس خلیفہ کی آواز سے اپنا ریڈیو چلاتا ہے اور باقاعدہ آفغانی نوجوانوں کو اسلام اور جہاد کے نام پر آئیس آئیس سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے نائنٹی میگا ہیٹس پر پشتو زبان میں پرساریت روزانہ نبتے منٹ کے اس کارکرم میں انٹرویو پیغام اور گانے کے ذریعے صرف اور صرف ایک ہی سندیش دیا جا رہا ہے اور وہ سندیش ہے آؤ آئیس آئیس جائن کرو آئیس آئیس کی طرف سے لڑو آئیس آئیس کو مضبوط کرو حالی میں افغانستان میں موجود انٹرنیشنل فورسز کے کمانڈر یو ایس جنرل جان کیمبل نے کہا تھا کہ افغان میں اس وقت آئیس کے ایک ہزار سے تین ہزار لڑا کے موجود ہیں اور اگر آئیس کے پھیلاؤں کو فورا نہیں رکا گیا تو ان کی تعداد بہت تیزی سے پڑھے گی ہائیوے پر رکھے کٹے ہوئے یہ صرف اسی کا ثبوت ہے آج تک دیر دوسری طرف تمام طرح کے ظلم و ستم کے بیچ اب آئیس آئیس پر مانو انگوں کو لوٹنے کا بھی الزام لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آئیس آئیس کے آتنکوادی زندہ بندکوں کے انگ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کا استعمال آئیس آئیس سے جڑے بیمار آتنکوادیوں کیلئے کرتے ہیں آئیس آئیس کے بارے میں یہ حیران کر دینے والا خلاصہ تب ہوا جب ایک چھاپے کے دوران امریکی سینکوں کو اس بارے میں آئیس کے فتوے کی ایک کاپی ملی کبھی سر کاٹ کر جان لینے والے کبھی سلیب پر لٹکا دینے والے اور کبھی ہاتھ پاؤں کاٹ کر مامولی گناہوں کی خوفناک سزا دینے والے آئیس آئیس نے اب ایک نیا دھندہ شروع کر دیا ہے ایک ایسا دھندہ جس کے لیے اس آتنکوادی سنگٹھن کے پاس اپنے الگ ہی کانون ہیں اور الگ ہی دلیل پھر چاہے اس دھندے کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان ہی کیوں نچے لی جائے اور یہ دھندہ ہے مانو انگوں کی لوٹ کا جی ہاں شک ہے کہ آئیس آئیس نے اپنے آتنکوادیوں کی جان بچانے کے لیے مانو انگوں کی لوٹ کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور دلیل یہ ہے کہ کسی بھی لڑاکے کی زندگی بچانے کے لیے اگر یہ انگ آئیس آئیس کی حکومت پر یقین نہ کرنے والے کسی بے گناہ کے جسم سے زبردستی بھی نکال لیے جائے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے پھر چاہے وہ انگ نکالے جانے کے دوران اس کا شکار بن رہے شخص کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے آئیس آئیس کے کچھ تتھاکتیت سکولروں کے پاس سے برامت دستاویزوں سے کچھ ایسے ہی کھلا سے ہوئے ہیں دراصل آئیس آئیس کے آتنکوادی اپنے سوائے کسی اور کو مسلمان مانتے ہی نہیں ایسے میں یہ دستاویز لکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر مذہبی شخص کے انگوں سے کسی مسلمان کی زندگی بچتی ہو تو اسے فوراں حاصل کر لینے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے یعنی کسی غیر مذہبی شخص کے جیون یا انگوں کا سممان نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ضرورت پڑھنے پر محض ایک معافی بھر مانگ کر اسے حاصل کر لینا چاہیے ایسے ہی فتووں کے ایک امریکی سرکاری انواد کے مطابق فتوہ نمبر 68 میں آئی ایس آئی ایس نے لکھا ہے کہ بندھکوں کے انگوں کو بھی نکال لیے جانے پر کوئی روک نہیں ہے پھر چاہے اس سے بندھک کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے ایسے ہی کچھ برامت دستاویزوں کے مدنے نظر سیونکت راشتر کے ایراکی دوت نے یوین سیکریٹی کاؤنسل سے اس کی جانس کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ اس ماملے کی گہرائی میں جانا ضروری ہے حالانکہ یوین کی اور سے اب تک اس ماملے کی کوئی جانس شروع نہیں کیے جانے کی خبر ہے اسی سال مئی مہینے میں سیریا میں امریکی فوج کے حملے میں آئی ایس آئی ایس کے ایک بڑے آتنکی کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد فوج نے اس کی بیوی کو بندھک بنا لیا تھا جب اس کے ٹھکانوں کی تلاشی لی گئی تو کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو تھم ڈرائیو سی ڈی ڈی وی ڈی اور بہت سے دوسرے دستاویز برامت ہوئے سوتروں کی مانے تو ان دستاویزوں میں بھی انگوں کی لوٹ کے اس چونکانے والے قائدے قانون کا ذکر تھا اور تو اور ان دستاویزوں میں انگوں کی لوٹ کے علاوہ غلام مہلاؤں سے بلاتکار کے قائدے قانون بھی بتائے گئے تھے امریکی سرکشہ جانکاروں کی مانے تو یہ دستاویز آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں کی ریسرچ اور پتوہ کمیٹی کے تتھاکتیت ودوانوں نے تیار کی تھی جو سیدھے آئی ایس آئی ایس کے آقا ابو بکر البغدادی کو ریپورٹ کرتے ہیں ویسے تقریباً سال بھر پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ آئی ایس آئی ایس ایراک اور سیریا جیسے ملکوں میں ویدیشی ڈاکٹروں کی مدد سے ماناو انگوں کی چوری میں لگا ہے دراصل آتنکوادی اپنے ہی مردہ ساتھیوں اور بندھکوں کے جسم سے جبرن انگ نکال لیتے ہیں اور پھر ان انگوں کو اسپتال میں ویدیشی ڈاکٹروں کی مدد سے اپنے ان ساتھیوں کو لگا دیتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اور اب تو یہ آئی ایس آئی ایس کی کمائی کا زریعہ بھی بننے لگا ہے آتنکوادیوں کے لیے ڈرگ سمگلنگ اور تیل کی چوری کے بعد انگوں کا کاروبار چل نکلا ہے آج تک بیورو کیا کسی ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے جرم میں بھی سزا دی جا سکتی ہے کلپا تلپا کر مارا جا سکتا ہے سوال عجیب ہے لیکن آئی ایس آئی ایس کی حکومت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی پکڑی جانے پر ایک ماں کو ایسی ہی سزا ملی اور جانتے ہیں یہ سزا دی کس نے خود آئی ایس آئی ایس کی مہلہ آتنکوادیوں نے یہ تصویریں ہیں آئی ایس آئی ایس کے لیڈی بریگیڈ یعنی مہلہ آتنکوادیوں کی ویسے تو پوری دنیا مہلہوں کو ممتہ کی مورت اور مردوں کے مقابلے زیادہ رہم دل مانتی ہے لیکن لگتا ہے ان لیڈی آتنکوادیوں کی ڈکشنری میں رہم نام کا کوئی لفظ ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہیں کہ یہ مہلہیں کرتوتوں کے ماملے میں آتنکوادی مردوں سے بھی آگے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کیا آپ یقین کریں گے کیال خانسہ نام کے اس لیڈی بریگیڈ نے سیریا کے شہر راکہ میں ایک مہلہ کو صرف اس لیے تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ اس نے ایک ساروجانک جگہ پر اپنے بچے کو دودھ پلانے کی غلطی کر دی تھی مہلہ نے اپنے بچے کو برکے کے نیچے چھپا رکھا تھا لیکن اس کے باوجود کسی مہلہ آتنکوادی کی اس پر نظر پڑ گئی اور انہوں نے پہلے تو بچے کو چھین کر کسی دوسری مہلہ کے حوالے کر دیا اور پھر ہاتھ پیر کاٹنے اور سلیب پر لٹکانے جیسی دردناک سزاؤں کے بعد مہلہ کی جان لے لی راکہ سے بھاگ کر ترکی پہنچی ایک مہلہ نے حالی میں ایک اکبار سے بات کرتے ہوئے اس دردناک واقعے کا ذکر کیا جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے آتنکوادیوں کی لیڈی بریگیڈ اسے اسلامی قائدے قانونوں کے خلاف بتا رہی تھی سیریا میں رکہ ہی وہ جگہ ہے جسے آئی ایس آئی ایس کا گڑ مانا جاتا ہے خود آئی ایس آئی ایس کے سرگنا ابو بکر البغدادی کے لمبے سمیت تک اسی رکہ میں چھپے ہونے کی خبریں آتی رہی ہیں ایسے میں اسلامی قائدے قانون کے نام پر آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے یہاں کیا اور کیسا کوہرام مچا رکھا ہے وہ ایک ماں کے قتل کی اس واردات کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے آج تک بیورو افغانستان کے جلال آباد شہر میں آج کل نبے میگا ہٹس پر ریڈیو آئی ایس آئی ایس بجرا ہے جی نہیں گانا سنانے یا منرنجن کرنے کے لیے نہیں بلکہ افغانی نوجوانوں کو آئی ایس میں بھرتی کرنے کے لیے موسیقی پہلے تالیبان نے چلایا ملہ ریڈیو اب تالیبان کے گھر میں آئی ایس آئی ایس کا ریڈیو افغانستان میں تالیبان کی جگہ لینا چاہتا ہے آئی ایس موسیقی ریڈیو کے ذریعے افغانستان میں آئی ایس کی بھرتی مہین بھرتی کے لیے آئی ایس کا ریڈیو پر روزانہ نبی منٹ کا کارکرم کارکرم کا نام خلیفہ کی آواز موسیقی یہ افغانستان کا ریڈیو آئی ایس آئی ایس ہے نبی میگا ہٹس پر اس وقت جو کارکرم پرسارت ہو رہا ہے اس کا نام ہے خلیفہ کی آواز موسیقی پشت و زبان میں پرسارت روزانہ نبی منٹ کے اس کارکرم نے انٹرویو پیغام اور گانے کے ذریعے صرف اور صرف ایک ہی سندیش دیا جا رہا ہے اور وہ سندیش ہے آؤ آئی ایس آئی ایس جوائن کرو آئی ایس آئی ایس کی طرف سے لڑو آئی ایس آئی ایس کو مضبوط کرو یہ افغانستان کا جلال آباد شہر ہے اور یہ شہر کی ایک دکان دکان میں اس وقت یہ جو ریڈیو بج رہا ہے اس پر کچھ اور نہیں بلکہ آئی ایس آئی ایس کا پرسارن چل رہا ہے پر کمال یہ ہے کہ یہ پرسارن کہاں سے ہوتا ہے کون لوگ اس کے پیچھے ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا مگر روزانہ ایک خاص وقت پر پورے نب پہ ملٹتا یعنی دیر گھنٹے کا یہ پرسارن پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے جب سے آئی ایس آئی ایس کے اس ریڈیو کا پرسارن شروع ہوا ہے اس تھانیوں لوگ بہت خوف ستا ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس سے خاص طور پر نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ان کا رچھان آئی ایس آئی ایس کی طرف بڑھا ہے خاص کر دیش کی خستہ مالی حالت اور بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے اس تھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر فورا اس ریڈیو پرسارن کو نہیں رکا گیا تو اس سے بہت سے نوجوانوں پر غلط اثر پڑے گا افغانی سرکار کی مانے تو دیش میں اس وقت لگ بھگ تین ہزار نوجوان ایسے ہیں جن کا آئی ایس آئی ایس کی طرف چھکا ہوئے اور جو اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے پوروی علاقے کے نانگرھر علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کا یہ سب سے مضبوط کر ہے علاقے کے کئی زلے جو اب تک تالیبان کے قبضے میں تھے اب آئی ایس سمرتھا گھٹ کے قبضے میں ہیں تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے ایک ایک تصویر ایک ایک راز پارٹی کا اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں پارٹی ہے بھائی آج پچاس کے ہو گئے سلمان خان سالگیرہ کا مہا جشن ممبئی کے پنویل میں چل رہا ہے ساری رات مہمانوں کا پہنچنا چاہی رہا ہے بولی وڈ کے تمام صدا